اچھا نام واقعی کتنے پیارے ہیں جنان زرار زرار اور ایسنس 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 اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس پر اپنا کوئی قبضہ کبضہ یا کچھ ایسا کر سکتے ہو اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں میرے کرتی ہوں خیر اسے ہوں گے جہاں رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور کہ میں نے کہاں لازمی بٹایا کریں کہاں سے دیکھو اور سپورٹ کر رہے تو ماشاءاللہ سے جی ابھی ہو رہے ہیں تقریباً صبح کے ساڑھے چھے اور دیکھ رہے ہیں میں بلکل فریش ریڈی ہو کے نا بس ناشتے کا انتظار کر رہے ہیں ناشتہ بن جاتا ہے تو نکلتے ہیں اور آج میں اور بھی زیادہ خوش ہو کیونکہ زری کا آج لاس ڈے ہے زری کو ہو جانی ہے چھٹیاں زری ہوگی گھر پہ اور پھر ہم کریں گے موچے مجھے تھوڑے کام کرنے پڑیں گے اور اس کے بعد یہ ہے کہ مطلب ٹھیک ہے اس کو بھی تھوڑا سمون ملے گا تو چلتے ہیں اور آج رات اتنا کہ پیارا موسم ہو گیا ایک دم سے اتنے کہ بادل آگئے نا مطلب آنڈی بھی تھوڑی سی آئی تھی اور رات بہت تھنڈی تھی ہم تو گھبرا گئے ہم نے کہا یا اللہ تعالی جی کہ رات میں کئی بارش آج ہے اور ہماری دوڑیں لگ جائیں جب بارش آتی ہے تو پھر پانی آتا ہے جب پانی آتا ہے تو پھر ہمارا گھر پڑ جاتا ہے تو بس اس وجہ سے جو ہے نا بس تھوڑے تھوڑی پریشانی بھی تھی لیکن خیر اللہ نے چاہا تو رات خیر و آفیت گزر گیا اب دن میں ہلکی بارش ہو جائے تو الگ بات اچھا یہ نا کیا اس کا نام ہے پاسورڈ تو مجھے نہیں یاد آیا میری ایک بڑی پیاری بیان ہے ذری اخواف ماشاللائی تو نہیں پیارے کمینز کرتی ہیں نا ہمیشہ ان کے بہت اچھے کمینز ہوتے ہیں تو کل ان کا میں کبینٹ پیڑی سی کہتی اپی ایس ماہ آپ بھی نا کوئی حال نہیں ہے آپ ایک ڈائری لو اور آپ اس کے اندر اپنے سارے پاسورڈ لکھ لیا کرو تاکہ آپ کو بعد میں نا مشکل نہ ہو میں کہیں صحیح بات کری ہے ذری تو سیانی ہے ذری تو پہلے ہی ڈائری ذرین رکھی ہوئی ہے تو میرا دماغ اتنا کام نہیں کیا میں نے بیشک ڈائری رکھی ہے جس کو اپنے موبائل کا پاسورڈ بھول سکتا ہے پھر ایک کا رہی آفر جائے مطلب تو یہ پاسورڈ ہی کھول لیا تمہارا یہی حال ہے اچھا ابھی میرے پاس ڈائری تو وہ کیا سکر لیتے ہیں نا کیا نام لیتے ہیں ایٹی ایم میں بنوانے گئی جب میں اکاؤنٹ بنوانے گئی تو انہوں نے مجھے کہ ہم ایٹی ایم کا لیں گے چار ہزار تو میں نے کہا بھئی ابھی چار ہزار کا ہی ایسے ارننگ ہوئی نہیں ہے ہونی چار ہزار تو میں چار ہزار پیا ایٹی ایم پر لگا دوں جب اللہ تعالی نے چاہا اتنا ہوگا تو پھر ہم چار ہزار کا ایٹی ایم بھی لے لیں گے تو فیلال تو میں لے یہ چیک بوک تو ابھی مجھے چیک یوز کرنا نہیں آتا صحیح ہے تو ابھی زری سے میں سیکھنے لگی ہوں چیک ایسے یوز کرتے ہیں اور جب اکاؤنٹ ہلواتے ہیں تو اکاؤنٹ میں کچھ پیسے جمع کرتے ہیں تو اب میں اتنی کا کنجوس ہوں کہ میں نے زری سے کہا ہے کہ تم چیک یوز کرنے کے بہانے جو پیسے میں نے کوئی دو تین ازار جمع کروایا تھے نا تو میرے وہ بھی نکال کے کچھ چیزیں لینے ملگی ہیں وہ لے گا نا تو اس بہانے میں چیک بھی یوز کر لوگی اب مجھے بتاؤنے شو کرنا کیا ہے بس یہاں پہ ایک سائن کر دو اور تو پیچھے سائن کر دو فیل اس کو میں خود ہی کر دو اچھا یہاں پہ یا فیل کر دو یہ نا کٹنگ ہوگی تو فیر میں تمہیں وہاں سکاں ڈھول گی مجھے فیل کر لو جتنے پیسے لکار دو تم ابھی فیل کر لو ہاں کر دو مجھے نہیں آتا فیل کر دو یہاں پہ لکھ دو جتنے پیسے لکھا لے مجھے ہیں میں بس نام لکھ کر دو تم خود ہی لکھ لکھا لکھوں میں ابھی لکھ لکھا کار دے کار دے کار دے اللہ ماں سٹکے جائے وہ بین کار دے جی میں نے مرضی سائن کر دے پیچھے لائن کے اوپر دو سائن کر دے یہاں مرضی جہاں مرضی ہواں میں یہاں بھی کر دو ہاں یہ سائن کا کیا چکر ہوتا ہے میچ کرتے ہو یہ سائن ہے گروڑی ہوتے کہ اگر کسی ایک بندے نے کوپی کر بھی نہیں ہے تو تین سائن کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تین باتوں کوپی نہیں کر دے چاہیے ایک ہی بندے کے ہونے چاہیے اب اس کو کیسے ہوتارتے ہیں وہ پاس ہے وہ تمہارے پاس کیا ہے تو میں نے نمز بھالی ہے اور یقین برو اتنی اچھی سپور پس روم ہے ہاں یہ تین اپس سپری ہے بڑی سپری بڑی سپری ہے اور بڑی سپری ہے تینوں کے سپری بڑی پیاری ہیں کتنے پیارے ہیں تو کتنے پڑا ہے یہ دو سوکا ہے ہاں بیجو بڑی سپری ہے ہم ہم بہت اچھی ہے اور ابھی تو بڑی سپریے لے جائیں تو چھے سوکا ملتا ہے تو مجھے لگتا ہے اس میں اتنا ہوتا بھی نہیں ہے تمہیں پتہ ہی ہم نے جس دن کے مگوایاں میں میں اتنی دن ہوگیا ہے یہ تو اس طرح سے دوست ہوگا ایک پڑا ہے اور کتنے پیاری خوش ہوئے ان کی تو ابھی سارے نکال کیونکہ بٹی ہو ہاں وہ اس میں سے ایک میں نے اپنی دوست کو دینا ہے اچھا اچھا نام واقعی کتنے پیارے ہیں جنان زرار زرار اور ایسنس ایسنس ایسن ایسن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس پر اپنا کوئی قبضہ کبضہ یا کچھ ایسا کر سکتے ہو ایسا رکس ہے میں چاہلا سمجھا رہی ہے یہ بس نام میں چھتا رہی ہے اچھا زرار زرار ایسنس ایسنس پھر جنان کا کیا مطلب ہے جنان نام کا بندہ ہی کوئی نہیں دھرنے نہیں بھی ہے تو کوئی نہیں میرا ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک تم چیک رکھ لاؤ میرا سمال کے یہ باقی مجھو دے تو میں اس کو رکھتی ہوں اور پوچھ کیا آنا پلیز یار کل بھی تم نے آئی پوچھا مجھے وہ سکرین شوٹ بیجھ دو تاکہ میرا پاسورٹ کا مسئلہ کیا آ رہا ہے ہاں جو بھی آنا میرا اس کا مسئلہ حل کرو چلو بھئی سلنڈر اٹھاؤ اور اس سے باہر نکلو ذرا کھولو پہلے سے ہاں چل 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 کھولنا کھولنا سکارے سے اس کو اچھا میری بات سنو زری کو جب چھوڑنے جاؤ گے نا تو اسے ساتھ لے جانا ٹھیک ہے اس کو ساتھ بٹھا لینا اور دھیان سے جانا ٹھیک ہے سلنڈر پاس ہے آہستہ چلانا اور تقریباً پانچ کیجی ڈالوا لینا اوپر نواز چلا ٹوٹر ہے نا اوپرانا وہ ایک پھیرے چھوڑے انہاں وزن نہیں چکتہ تین جانے آنا اچھا تو پھیرا بو تُو نیا لے جاؤ دوارہ پھیر نواز میری بھا نمید نال سلنڈر بھی یہ بھی یار چیزیں نہیں جمینا آئسان تمہاری نا تم یہ بہانے اور ڈرامے کا یور کرو ہاں میں نے پوچھا ہوئے تو چل چل ایڈا سیاں نہ بن کرتے تھے نہیں تم رہ رہ دو ناشتے میں رات ہم نے بنائے تھا چنے کا سالن کالے چنے ساتھ میں چار چائے اور پراثہ آپ بھی آجیں ملکے ناشتے پھراثہ ہان جی جی ابھی تین و جی ہیں اور آج آپ ابھی سے لگ گئے ہیں اور بطر کبھی ایلو جان دی اچھا پکانے کیا لگے آج گوپی آلو گنڈے ہیں گنڈے ہیں نی ہاں جی لگے بڑی پیاری رہے ہیں آلو ہی اچھے لاب گائنے مسارت آ جایا کونی آج جوانسی جمیتیو کونی آدھا مسارت چلیں ایک بنایا ہے تھوڑا سا دودھ پڑا ہوئا تھا تو اس کا بنالا اچھے جاگ بن گیا تھوڑا دے بھی تمہیں اپنی فگر ہے توڑ کی تمہیں نہ ملے ہو سکتا ہے مینٹین فنڈا لو اس میں یہینا گلاس بارک دل بڑا چھوٹے چارے کو یہی ٹیم سے کون زیادہ کھا رہے ہیں کون کتنا کھا رہے ہیں میں مجھے اتنا سا ملے دوسرے کو زیادہ ملے صحیح ملے ہیں اچھا بہنے اچھا بہنے اچھا بہنے ویسے دودھ پیتے نہیں ہیں تو کم سے کمیس بہنے جوانا بہنے دودھ پی لیتے ہیں ویسے کہتے ہیں نہیں میں تو بیسے بھی انہ کو کوئی نہیں مسلا ہاں ہم دلو بھوک ہے یو بیسے بھوک ہے تو کھاڑی سے کیا ہی بار یہ دون می دے تو دو کی لہاس بڑھنے باز گرمی آج تو موسم اتنا پیارا ہے میں کہتے ہیں آج تو موسم بہت اچھا ہے آج اندر سونے تم سودانا کمرے میں ٹھیک ہم تو باہر سونے بھائیس نہیں نہیں کوئی سونے تم کن کٹی سونے مست ہوگے ایسے پیرے چائے میں تمہیں دیری ڈال گے ڈال ہے ڈال ہے ہے صحیح بات ہے وہ جارتے کرonia ہے میں ہسے تم سے کچھ باتیں کر رہا ہے ۔ ہسے ہم 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 ۔ دین ہے ایسا نے تو دین گینے ہیں بچارہ گین رہا ہے پرسوں کل یہ کہے گا اچھا کارل آئے 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 اتنی خوشی کولیج جانے کی کوئی کوئی بھاگ جا کہ ماجین چرا جرا کے ویسے تھک گئے ہو چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے ہاں انہوں نے کہہ رہا ہے جب ایسا نے چلا گیا بچاریا تو داس ہو جائیں گی تمہاری بیسٹ فرینڈز جو ہیں انہوں نے کہنا ہے ایسا نے پتہ نہیں بے وفاد ہو کے بعد ہمیں چھوڑ کے چلا گیا جیسے راڑا چھوڑ کے چلا گیا تو میں پتہ آج میں جو کمنٹ بھی آیا تھا کہ راجہ کوئی دکھا دے کیا ہم نے دکھانا ہے وہ جا کے ہمیں نظر نہیں آتا ہم جاتے وہ آگیا کہ بھاگ جاتا ہے وہ کہتا ہے ابھی چلو میں نے نہیں میں تم لوگوں کو جانتا ایسی ہے کی نہیں آتے ہاتھ آپ سب نہ یقین کریں جب کچھ چیز پوچھتے ہیں تو مجھے دکھتا ہے کہ میں آپ سب کو اس کا جواب دوں اور بتاؤں بھی کہ آپ لوگوں نے جو پوچھا ہو تو ابھی آپ نے مجھے کمنٹ آیا تھا ایک بفرد پیارا سا کمنٹ تھا کہ آپ کی تندوری ہمیں بڑی پیاری لگی ہے اور اس میں روڈیاں بڑی پیاری لگتی ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا بتانا بھی اور دکھانا بھی تو فرسٹ آف آل تو آپ نے یہ دیکھیں ذرا اس کو لگا ہوگا ہے کتنا پیارا سا چھوٹا سا لوگ تو یہاں سے اس کو حوالک پی جاتی ہے اور یہ دیکھیں جناب اور اس کا تو بقاعدہ ایک پورا ڈھکنا بھی ہے اگر بارش وغیرہ ہو تو پھر اس میں پانی نہ جائے تو یہ ہم لوگوں نے آج سے کتنے سال پہ لی تھی چار سال پہلے ہم نے یہ اٹھائی سو کی لی تھی اور یقین کریں ابھی تک اتنی پیاری ہے نا پہلے تو تندور تھا ہمارے پاس لگنیوں کی تھوڑی کمی ہے تو ہم وہیں سے رکھوال لیتے تھے تندور بند ہو گئے تو ہماری مشبوری ہم نے اس کو جلا să LEA تو تھوڑی سا ہم اس میں لکڑیاں ڈالتے ہیں اور میری امی تری پیاری روڑیاں اس میں لکڑیاں لگتی ہیں ماں خود دب ایک کو بنایا مٹی ہے نا یہ مٹے بھی امی نے خود لگائی اندر سے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اندر سے یہ طندور ہوتا ہے نا یہ کچھا تھا تو پھر میری امی نے اس میں آگ جلا جلا کہ اس کو لال کر دیا دیکھیں اس کا color red تو بت اس میں تھوڑی سی جل جائے گی پھر ہم اس میں لکڑیاں ڈالتے جائیں گے اور ابھی ہماری روٹیاں بن کے دیار ہو جائیں گے ایسے ہی نا تو ہمیں مچن لگ پائے گی پیڑے بنالا ہے ہم جا رہی ہے چینج کرنے اور باقی یہ دیکھیں موسم اتنا حسین تھا اس کی وجہ سے آج شام بھی بڑی پیاری ہے تو بس وہ بھی تھوڑی دیر تک آج آتے ہیں آج فرائیڈ ہے ان کو تھوڑی چھوٹی لیٹ ہوتی ہے تو کوئی نہیں بس آئی جاتے ہیں ابھی تو میں نے بھی اپنے سارے کام ختم کر لی ہے سالن بھی تقریبا ہمارا بن کے تیار ہو جلا آج ہم لوگ بنا رہے ہیں آلوگو بھی کا سالن اور مطلب فرائیڈ کا دن مجھ لگتا ہے سنڈے سے زیادہ مزے کا ہوتا ہے کیوں کہ جلدی آeles ہوتے ہیں اور کام تھوڑے ہوتے لیکن سنڈے کے دن تو اتنے کام ہوتے ہیں یا کے امی جان بنا رہی ہیں ông کو بتائیں کہ وہ ہر کافلب ہے اچھکے یہ اور یہ دیکھہ جیسے آگ ہو رہی ہے اور یہ چک رہے ہیں کتنے پیارے تندور کی روٹیاں میری امی نے پکائیں گے ہیں میری امی تو شہزادی ہے بھائی ہے موٹو بہت سانے روٹیاں گئی ہیں تو آٹا بھی بڑا سو نا کتا آٹا میں نے گون دھتا میری امی نے مجھے بھی تھوڑا سا کریڈٹ تو میری امی نے تھوڑا سا کریڈٹ مجھے بھی دیا ہے کہ میری بیٹی یہ نہ کہہ کے ہیں مطلب ساری طریف میری ہے یہ ساری چیزیں ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں میشہ بندہ سیکھتا ہی رہتا ہے پوری زندگی سیکھتا رہتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ آپ کی ہاتھ میں آپ کی ماں کے ہاتھ کا ذائقہ ہوتا ہے جیسے آپ کی ماں کھانا بناتی ہوئی ویسے آپ بناتے ہیں تو میری ماں تو ماشاء اللہ بہت اچھا کھانا بناتی ہیں لیکن کریں جب آپ لوگ کمنٹس پڑھتے ہیں تو مجھے ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ سے بات کر رہی ہوں مجھے آج کتنا پیارا کمنٹ آیا تھا نا کل مطلب سب کی کمنٹس بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ باتیں انسان کے دل کو لگتی ہیں دل سے خوشی ہوتی ہیں ان کو مطلب پڑھ کے تو کمنٹ یہ تھا کہ آپ کا ویلوگ دیکھیں ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم کسی اپنے سے مل رہے ہیں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے وہ بھی اس دور میں جہاں پہ اپنے بھی اپنے نہیں ہیں وہاں پہ کسی انہوں پرسن کے بارے میں یہ بات کرنا بہت بڑی بات ہے یقین کریں آپ بھی ہمارے اپنے ہیں ہماری فیملی ہیں تو روز آپ کے ساتھ جو بات چیز ہوتی ہے جو آپ کمنٹس میں باتیں کرتے ہیں میں سب کمنٹس پڑھتی ہوں اور سب کے کمنٹس کو لائک بھی کرتی ہوں اور آپ سب کے چھوٹے چھوٹے سیجیشنز پہ کام کرنے کی بھی کوشش کرتی ہوں تو جی رات ہو گئی ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے رات میں مارا گھر مطلب ہمیں صرف ایک بلہ بائی لگایا ہوئے تو اس وجہ سے آپ کو کچھ بھی سمجھے نظر نہیں آ رہا تو ابھی تک ذری لوگ بھی نہیں آئے ہم انتظار کر رہے ہیں ان کا کھانا وغیرہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائیوں کا تو آپ کو پتے یہ کون سائز ٹائم گھر رہتے ہیں پتہ نہیں کدھر پھر رہے ہوں گے یہ شوپ پر بیٹھے ہوں گے تو میری امی سب کے لئے کھانا لے کے بیٹھیں بابا چلے کے کھانا کھا کے امی انتظار کر رہی ہیں ذری لوگ آئیں پھر ان کو بھی کھانا دیتے ہیں وہا لیکم اسلام اور اتنی رات کے ذری شہزادی بچ نظر بھی نہیں آ رہی دیری بڑی ہو گئی ہے کتنی رات ہو گئی ہے ہاں دیرتے ہوگی پرسکونے میں ہائی رلی منو پندرہ دیری چھوٹی گیا سرو شکر الحمدللہ بڑا آزار فیل ہوڑے آجے اچھا منو پندرہ دیناوا سے میری جان چھوٹی تھے سارے نہیں سارے میڈم نے دیل دی گالکارتی چلو اچھا ہوگی میں کہا چلو آن دی پھنیا نار امی جو ختم ہوگی میں نار لے کے آئیں پیسٹرییں لے کے آئیں موہ میٹھا قراری ہے چھوٹیوں کے خوشے میں ہاں میں کہا چلو دو لے ہم لوگ بھی کھانا وغیرہ ہر چیز رکھ کے وہیں بیٹھے انتظار کریں کہ یہ آج ہے تو میری پیاری سی یوٹیو فیاملی اب آپ سب لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھنا دعاو میں یاد رکھنا اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور آگے شیئر کر دے کریں اللہ حافظ